اور دیگر مظاہر کے لوگ آدھا ورد ہے گوڑی مننگ میں سید یوسف علیہ آپ تمام لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے پیش ہو رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں اس چھوٹے سے ویڈیو کے ذریعے میں عمدداللہ خان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور اس میرے سوال میں میرے سوال میں میں میڈیا کے تمام شہر حیدر آباد کے تمام میڈیا والوں کو اس میں شامل کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے درد مندانہ اپیل ہے بس میں نے اتنی تمام چیزیں پچھلے ویڈیو کے ذریعے اس کے بارے میں بے نخاب کیے تھے اس کے بھائیوں کے بارے میں خود جو ہے ان کے باوہ مرہوم کے بارے میں تمام سچائیوں کو سامنے لائے تھا یہ لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ لوگ کتنے بڑے خاتل ہیں یہ لوگ کتنے جو ہے مساجد جہاں پر بنانا چاہتے ہیں خود مہدی بھائیوں کو اس پر روک لگانے والے اس کے آڑ میں آنے والے تو یہ میں ان تمام بہت سارے باتیں بتایا تھا لیکن لیکن اب آئندہ دو تین دن میں انہیں پھر جو ہے بڑے وزار میں کوئی جلسہ مناخت کرنے جا رہا ہے وہاں سے پھر وہی مسلم قیادت اور مسلمانوں کے خلاف یہ تمام منافقین چڑی گیان کا سرگنہ عمجداللہ خان پھر وہی جو ہے ملت میں انتشار کرنے والی باتوں کو بتائے گا جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اور نوجوان بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا یہی اس کے پاس ایک جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کے تمام جھوٹ اس ریاکار انسان سے اس بدکار انسان سے یہ حرام کھانے والے عمجداللہ خان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پرجا دربار پرجا دربار خود کھا جا دربار ہے وہ کھا جا دربار ہے لوگوں کا اور کچھ نہیں دوسرا جھوٹ کا پلندہ ہے یہ مسلم قیادت کے خلاف ملیس اتحاد اور مسلمین کے خلاف صرف جھوٹ پھیلانے میں یہ لوگ مصروف ہیں یہ کیسا کیسا مصروف ہے میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا اس چھوٹے سے ویڈیو کے ذریعے سے یہاں انہیں جو بڑے بزار کے جلسے پر اسٹیج پہ ٹھہر کے جھوٹ جھوٹ بولیں گا اس میں صرف ایک سچ تو بتا دے ایک سچی خسم تو کھالے بسے میں اتنی تمام چیزیں بتایا اس میں سے دو چیزوں کا انکارسکو کر کے بتا دے اور تو یہ خسم کھا کے بول دے تو تیرے بھائیاں خود اپنے ہی ملازم درائیور کا ختل کرے یا نہیں کرے اس بارے میں خسم کھا کے بتا دے خود اپنے ہی مہدیوی برادری کے اپنے ہی مہدیوی پرخے کے بھائیوں کا ختل کرے یا نہیں تم لوگ بس یہ ایک بتا دے یعنی خود اپنے ہاتھوں سے ختل کرنے والے خاتل ظالم لوگ یہ اس بات کی خسم کھا کے بولے اس اسٹیج سے بڑے بزار کے تو یہ خسم کھا کے بول میں تمام میڈیا والوں سے بھی سوال آپ لوگ سوال کرجیے آپ سے دردمندانہ اپیل ہے ملت کو اس وقت جو ہے گمراہ ہونے سے بچانا ہے تو یہ امجداللہ خان تو اتنا بتا دے کہ تُو خود اپنے مہدیوی بھائیوں کے اپنے ملازم ڈرائیور کا خود خاتل تم لوگ ہے یا نہیں اس بات کے لئے خسم کھا لے اور ایک اپنے گھر کے سامنے جو مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تیرے گھر کے سامنے اس مسجد کو اس مسجد کے تعمیر میں رکاوٹ تم لوگاں ڈال رہے یا نہیں یہ دو باتوں کی بس خسم کھا لے یہ دو باتوں کے لئے امجداللہ خان خسم کھا لے جھوٹ تو بہت بولتا ہے لیکن سچی خسم کھا لے اگر ایمان کا حصہ تھوڑا بھی تیرے اندر باقی ہے تیرے میں منافقت تو بھرپور پڑی بھی ہے بہت پڑی بھی ہے بس یہ دو باتوں کا سچا تُو جواب دے کے بتا دے خسم کھا کے بتا دے کہ خود مہدوی بھائیوں کے قتل میں شامل ہے کہ نہیں تم لوگ تمام بھائی تم لوگ اور گھر کے سامنے جو مسجد وہ لوگ ہمارے رابطے میں ہمجداللہ خان تو یہ مت سوچ کے ہمیں کچھ نہیں پتا جو مسجد کے لئے جگہ دیئے ہوئے ہیں تصاویر بھی ہمارے پاس ہیں بہت سارے ثبوت تیرے خلاف ہمارے پاس ہیں تو بس تو بہت بڑے بڑے باتاں مکہ مسجد جا کے نماز پڑھ کے ڈھکوسلا ڈھونگ ریا کر رہا بارکت کی مسجد میں کبھی نماز پڑھ کے ریا کاری کر رہا تو ایک یہ جھوٹ پھیلاتے ہوئے تو معلوم ہے ساری دنیا کو کہ تو سیوائے جھوٹ کے اسٹیج سے کچھ نہیں بولے گا تو اب امجداللہ خان اب یہ اسٹیج سے پڑے بزار میں جو جھوٹ پھیلانے کا ملت باٹنے والی موڈی بچانے والی جو تحریک ہے تیری وہاں سے خسم کھا کے یہ دو باتوں کا تمام چیزیں چھوڑ دے صرف یہ دو باتوں کا تو انکار کر دے خسم کھا کے بول دے کہ ملوث نہیں ہے خطل غارتگری میں تو اور تیرے بھائیں اور یہ بتا دے کہ گھر کے سامنے مسجد جو بنانا چاہتے ہیں اس مسجد کے نہ بننے میں اس میں پوری پوری رکاوٹ تم لوگوں کی ہے یا نہیں بس یہ دو باتیں خسم کھا کے بتا دیں میرے محترم بذروں کو ناجوان ساتھیوں تمام تفصیلات کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہو گئی ہم ذرا کیا خاموش ہوئے تو گنگوں کو بھی جو ہے زبان آنے لگی انشاءاللہ اگلے ویڈیوز کے ذریعے